بسم اللہ الرحمن الرحیم المبحث السادس في تعریف المسند الی بلعشارت احوال مسند الی کے بارے میں بات ہو رہی تھی مسند الی کے مختلف حالات ان میں سے کچھ حالات بیان کیا ذکر مسند الی حضب مسند الی اس کے بعد مسند الی نکر لانا پھر معرفہ لانا تو مسند الی معرفہ لانے کے موارد ہم بیان کر رہے ہیں تو معرفہ تو ایک نہیں ہے معرفہ کے چھ سات اقسام ہیں ان میں سے زمیر لانے کے موارد مکمل ہو گئے معرفہ کا دوسرا قسم علم لانے کے بارے میں بات کی تھی وہ تو گزشتہ درس میں ختم ہو گیا کہاں کہاں بھی مسند الی علم لانا ہے علم جو نہ ہو کہ اسطلاح والا علم ہے نہیں کہ آشرا میں جو علم لاتے ہیں حضرت عباس کی علم کی بات تو نہیں ہو رہی ہے علم معارف میں سے علم یعنی نام چیزوں کا نام لوگوں کا نام تو وہ علم کہلاتے ہیں تو مسند الی علم لانا کہاں پہ ضروری ہے اور کہاں پہ لانے کا مقصد ہے وہ تو پہلے درس میں بتا دیا آج کی درس جو ہے آج کا درس آج کی گفتگو اس صورت میں ہے جب مسند الی اس میں اشارہ لانا چاہتے ہیں تو کہاں کہاں پہ اس میں اشارہ لانا مناسب ہے اور کس وجہ سے مسند الی اس میں اشارہ لانا چاہیے یہ مبحض سادس کی گفتگو ہے تو مسند الی اس میں اشارہ لانے کا اصلی مقام اس وقت ہے جب مشارن الی متقلم اور سامی کے سامنے حاضر ہو محسوس ہو نظر آ رہا ہو اما متقلم اور سامی دونوں کو اس کا نام پتہ نہ ہو چیز تو سامنے ہے یا شخص سامنے ہے لیکن متقلم کو بھی اس کا نام پتہ نہیں ہے سامی کو بھی سننے والے کو بھی نام پتہ نہیں ہے تو اگر متقلم سامی کو اس شخص کے بارے میں اس چیز کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہے تو اشارہ استعمال کیا جائے گا کیونکہ اشارہ تعییم کے لئے ہے مشارن الی کو معین کرنے کے لئے ہے اور مشارن الی سامنے ہو نزدیک ہو تو حاضر استعمال کرے گا اگر متوسط ہو تو ذا کا استعمال ہوگا بعید ہو تو ذالی کا استعمال ہوگا کیونکہ مشارن الی کے تین حالات ہوتے ہیں بعید قریب متوسط تو اس میں اشارہ کا بھی اخصام ہے بعض اسمہ اشارہ قریب کے لئے استعمال ہوتے ہیں جس میں سادہ اسمہ اشارہ اور حائی تنبیخ کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور بعض اسمہ اشارہ متوسط کے لئے ہے اس میں کافے خطاب بھی لگاتے ہیں ذا کا زا کا متوسط کے لئے ہے نہ زیادہ دور ہو نہ زیادہ نزدیک ہو بہت دور کے لئے اشارہ کرنا ہو تو ذالکہ یعنی اسمہ اشارہ کے سلام بھی لگے گا اور کافے خطاب بھی لگتا ہے ذالکہ بہت دور کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اسمہ اشارہ کا جو اصلی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مشارن الی کو معین کرنا ہے اور اس کے لیے مثال دیا جیسے کہ آپ کسی دکان پہ کوئی چیز لانے کے لیے جاتے ہیں تو اس چیز کا نام آپ کو پتہ نہیں ہے چیز سامر موجود ہے تو آپ دکاندار سے کیا کہیں گے نام تو پتہ نہیں ہے نا اس لیے کہیں گے وہ دے دو اگر دور ہے تو کہیں گے وہ دے دو یہ نزدیک ہے تو یہ دے دو کہیں گے تو یہ وہ یہ اشارہ کے لیے ہے نا اردو میں تو عربی میں حازہ یا زاکہ یا زالکہ تو خلاصہ اس مشارلے کا نام اور اس کا وصف پتہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اشارہ کی ضرورت ہے مستدلے اس میں اشارہ لانا پڑے گا تو اس میں اشارہ لانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ مشارلے کو معین کرنا ہے اور اس مشارلے کو سامی کے ذہن میں حاضر کرنا ہے اشارہ کے ذریعے سے اور اس مقصد کے علاوہ بھی اس میں اشارہ لانے کے اور بھی مقاصد ہے جو صاحبی کتاب میں تقریباً چھ سات موارد یہاں پہ ذکر کیا ان کا خلاصہ ہم بتائیں گے اس کے بعد ترجمہ کرنا ہے نمبر ایک اغراض اخرہ اس میں اشارہ کے دوسرے مقاصد میں سے پہلا مقصد تازم درجت ہی بالقربی مشارلے کا درجہ اظیم قرار دینا ہے قرب کے ذریعے سے انہیں مشارلے کے لئے اشارہ قریب استعمال کر کے اس کے عظمت کو بیان کرنا ہے مشارلے کے عظمت کو بیان کرنے کے لئے قریب والا اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں یا اس کا برعکس مشارن لے کے عظمت اور بزرگی کو بیان کرنے کے لئے اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں سب کی مثال جو ہے متن میں آنے والے ہیں مثال تو ہم خلاص میں نہیں بتائیں گے کیونکہ خلاصہ مختصر ہونا چاہے عبارت میں آ جائے گی نمبر تین تحقیر کے لئے تحقیر تعظیم کے برعکس ہے مشارن لے کی حقیر و ظلیل ہونے کو بیان کرنا ہے اشارہ قریب کے ذریعے سے یا مشارن لے کے حقیر ہونے کو بیان کرنا ہے اشارہ بائید کے ذریعے سے جس طرح تعظیم کے لئے اشارہ قریب اور بائید دونوں استعمال ہوا اسی طرح تحقیر کے لئے بھی اشارہ بائید اور اشارہ قریب دونوں استعمال کیا جاتا ہے یہ ہو گیا دوسرا تیسرا مقصد جو ہے اظہار الاستقراب عجیب غریب ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے ایک چیز عجیب غریب واقع ہوا ہے کام ہوا ہے جو عام طور پر واقع نہیں ہونے والا ہے تو اس چیز کے عجیب غریب ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے یہ دیسرا مقصد ہے چوتھا مقصد مشارن لے کے وکمال العنایہ و تمیزیحی مشارن لے کی طرف مکمل توجہ کرنے کے لئے اور اس مشارن لے کو دوسروں سے مکمل تمیز دینے کے لئے اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے یہ چوتھا ہو گیا پانچوان والتعریض بغباوت المخاطب مخاطب کے کن ذہن ہونے کا کنایا کرنے کے لیے اس میں اشارہ استعمال کیا جائے گا مشارلے بہت کمزور عقل والا ہے یعنی کم ذہن والا ہے نافہ ہم بندہ ہے اور اس کے نافہ ہم ہونے کو دوسروں کو بتانے کے لیے اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مشارلے کی طرف اشارہ کیے بغیر وہ مخاطب ناسمجھ ہے نہیں سمجھتا ہے یعنی غیر محسوس کو سمجھنے کا قادر نہیں ہے یہ بات بتانے کے لیے اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں نمبر چھے آخری غرض ہے اس میں اشارہ استعمال کرنے کا چھتا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مشارلے کے بعد کچھ آساب لائے ہیں صفات بیان کیا ہے اور اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ بعد میں جو آساب ہے وہ اسی مشارلے کے لائق ہے مشارلے کے سزاوار ہے تو اس مطلب کو بتانے کے لیے اس میں اشارہ استعمال کیا جائے گا مثالوں میں زیادہ واضح ہوگا انشاءاللہ مثالیں ہم عبارت کے ساتھ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے آخر میں اس میں اشارہ کے آخر میں ایک نکتہ بتا رہا ہے کہ وہ نکتہ یہ ہے کہ کبھی کبار ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس میں اشارہ کے ذریعے سے جو کی مشاہد نہیں ہے یعنی انسان کی نظروں سے غائب ہے تو اس غائب چیز کی طرف اشارہ بائید کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا اس میں اشارہ بائید لاتے ہیں اس چیز کے لیے جو آنکھوں سے اوجل ہے آنکھوں سے غائب ہے اس کے لیے اشارہ بائید استعمال کرتے ہیں غائب کو یعنی آنکھوں سے غائب ہونا منزل بہت مکانی قرار دیتے ہیں یعنی انسان کی آنکھوں سے غائب ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جگہ دور ہو بطور مثال ایک چیز دیوار کے پیچھے ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو دیوار کے پیچھے والے کو آپ اشارہ بائید والا لفظ استعمال کریں گے کیونکہ آنکھوں سے اوجل ہونا آنکھوں سے غائب ہونا نازل منزلہ بہت مکانی ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ جگہ بھی دور ہے بہت مکانی کی جگہ پر نازل کرتے ہوئے اشارہ بائید شئر غائب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہ آخری نکتہ ہے اور ان سب کے لیے قرآن کے آیات اور اشعار کی مثالیں دی ہیں اور انشاءاللہ مثالیں عبارت میں آ جائے گے آپ مثالوں کی فکر نہ کریں المبحث السادسو چھٹی گھتگو فی تعریف المسند علی بل اشارہ مسند علی کو اشارہ کے ذریعے سے معرفہ بنانے کے بارے میں ہے یعطا بالمسند علی اسم و اشارتن مسند علی کو اس میں اشارہ لائے جاتا ہے کپ لاتے ہیں اذا تعین طریقاً لے احزار المشارلے فی ذہن سامع کہ اگر کسی راستے کو معین کرنا چاہتا ہو کسی طریقے کو معین کرنا چاہتا ہو مشارلے کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے مشارلے کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے کوئی طریقہ کوئی راستہ معین کرنا ہو تو اس میں اشارہ لائے جاتا ہے بِعَيَّكُونَ حَاظِرًا مَحْسُوسًا وہ مشارلے حاضر ہو سامنے ہو محسوس ہو حس ہو رہا ہو نظر آ رہا ہو اَمَّا وَلَا يَعْرِفُ الْمُتَكَلِّمُ وَالسَّامِعُ اسْمَهُ الْخَاسِ اور متکلم اور سامنے دونوں کو اس کا خاص نام پتہ نہ ہو وَلَا مُعَيِّنًا آخر اور نہ کوئی اور تعیین کرنے کے لئے کوئی وصفی نہ ہو سامنے چیز ہے لیکن اس چیز کا نام پتہ نہیں ہے تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا یہ وہ کہہ کر اشارہ کرنا پڑے گا اس میں اشارہ لانے کا اصل مقام یہ ہے کقولی کا جیسا کہ آپ کا کہنا ہے اَتَّبِعُ لِحَاذَا آپ جا کے دکاندار سے کہتے ہیں کہ آیا یہ چیز میرے لئے بیج دوگے پھروخت کروگے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا بازار میں آپ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا نام پتہ نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی اس چیز کا کیا قیمت ہے اس کی کیا قیمت ہے کہتے ہیں یا یہ بیج ہوگے یا نہیں بیج ہوگے تو یہ کہتا ہے نا یہ کر اشارہ کرتا ہے اگر چیز کا نام پتہ ہے تو نام لے کر کہے گا نام پتہ نہیں ہے تو اشارہ کرنا پڑے گا مُشیرًا إِلَى شَيْءٍ لَا تَعْرِفُ لَهُ إِسْمًا وَلَا وَصْفًا یعنی آپ دکاندار سے کہتا ہے کہ آیا آپ یہ چیز میرے لئے بیج دوگے اشارہ کرتے ہوئے ایسی چیز کی طرف لَا تَعْرِفُ لَهُ إِسْمًا اس کا اسم آپ کو پتہ نہیں ہے وَلَا وَصْفًا اس کی کوئی صفت بھی پتہ نہیں ہے بس سامنے چیز نظر آ رہی ہے اور آپ کو اس کا نام بھی پتہ نہیں ہے اور اس کے کوئی خاص صفت بھی نہیں ہے اس لئے اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اما اذا لم يتعین طریقا لذالک اما اگر اس کے لئے کوئی طریقہ معین کرنا مقصد نہ ہو انہیں مشارل سامنے کے ذہن میں حاضر کرنے کے لئے کوئی تعین کا طریقہ معین کرنا مقصود نہ ہو تو فَيَكُونُ لِأَغْرَازٍ أُخْرَا تو اس صورت میں اس میں اشارہ لانا دوسرے مقاصد کے لئے ہوگا کیونکہ اس میں اشارہ لانے کا ایک اصلی مقصد ہے وہی تعین ہے مشارلہ کو سامنے کے ذہن میں حاضر کرنا یہ اس کا اصلی مقصد ہے اگر یہ مقصد نہ ہو تو کوئی اور بھی مقاصد ہے ان کی خاطر اس میں اشارہ لائے جائے گا وہ مقاصد اخرہ کیا ہے اغراز اخرہ یہ ہے نمبر ایک بیان حالہ فِي الْقُرْبِ مشارلہ کے نزدیک ہونے کے حالت کو بیان کرنا ہے انہیں مشارلہ نزدیک ہونے کو بیان کرنا ہے اس میں اشارہ کے ذرے سے نَهُحَذِهِ بِزَعَتُنَا یہ ہماری پونچی ہے بزعات کہتے ہیں جو انسان پیسہ ایک ہٹا کیا ایک تھیلی میں ڈال کر رکھتے ہیں اس کو بزعات کہتے ہیں پونچی اردو میں اس کو پونچی کہتے ہیں تو یہ سورہ یوسف کی آیت ہے جس میں حضرت یوسف کے بائی مصر میں گندم لینے کے لگے تھے تو حضرت یوسف نے ان کی جو قیمت کا سکہ تھا وہ ان کے گندم کے اندر ڈال کر واپس کیا تھا بعد میں انہوں نے بوری کھول دیا تو وہی چیز مل گئی ان کا پیسہ مل گیا تو انہوں نے کہا یہ ہماری پونچی یا یہ جو واپس کیا ہے تو یہاں حاضی ہی اس میں اشارہ استعمال کیا ہے کیونکہ وہ پونچی ان کے سامنے تھی اور نزدیک تھی نمبر دو بیان و حالہی فی توسطی مشارلے کے حالت متوسط ہونے کو بیان کرنا ہے مشارلے نہ زیادہ دور ہے نہ زیادہ نزدیک ہے متوسط حالت میں ہے حالت متوسط میں درمیانی حالت میں ہے ناہو ذا کا ولدی مثال کو تو آپ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو آپ کا بیٹا نہ بہت نزدیک ہے نہ بہت دور ہے تو کہیں گے ذا کا ولدی وہ میرا بیٹا ہے نمبر تین بیان و حالہی فی البعدی مشارلے کے حالت کو بیان کرنا ہے دور ہونے میں یعنی مشارلے بہت دور ہے تو دور ہونے کے حالت بیان کرنے کے لئے اس میں اشارہ لائے جائے گا ناہو ذا لکا یوم الوعید وہ دن ہے وعید کا دن وعید یعنی دمکی کا دن یا عذاب سے ڈڑانے کا دن وہ دن ہے وہ دن کون سو دن ہے قیامت کا دن ہے نا قیامت کا دن تو بہت دور ہے اس لئے ذا لکا استعمال کیا ہے لام اور کاف کے ساتھ لام اور کاف دونوں لائے تو اشارہ بائید کے لئے استعمال ہوتا ہے اب یہاں پہ اغراض اخرہ تین حالات مشارلے کے بارے میں بتا دیا قرب توسط اور بوت پھر یہی تین حالات ایک تو قرب بوت اور توسط حقیقی کے لئے استعمال ہوگا ایک دفعہ قرب بوت مجازی کے معنی میں استعمال ہوگا یعنی حقیقت میں دور نزدیک نہیں ہے بلکہ تعظیم کے خاطر نزدیک کے استعمال ہوگا یا تعظیم کے خاطر بائید کے لئے استعمال کرے گا تو یہ مجازی ہوگا نمبر ایک تعظیم درجتی بلقربی مشارلے کے درجے کی عظمت کو بیان کرنا ہے نزدیک اسم اشارہ کے ذریعے سے یعنی مشارلے کے لئے نزدیک والا اسم اشارہ استعمال کرے گا تاکہ اس کی عظمت کو بیان کیا جائے جیسا کہ قرآن کے آیت ہے قرآن میں مختلف آیت ہے کبھی قرآن کریم کے لئے نزدیک والا اسم اشارہ استعمال کیا ہے جیسا کہ اس آیت میں حازہ نزدیک کے لئے استعمال کیا کبھی قرآن کریم کے لئے بعید والا لفظ استعمال کیا ہے تو نزدیک کے لئے لفظ استعمال کرے تب بھی تعظیم کے خاطر ہے بوت کے لئے استعمال کرے تب بھی تعظیم کی خاطر ہے دونوں کے لئے مثال دے رہے ہیں نزدیک والی مثال یہ ہے کہ انہا ذا القرآن بے شک یہ قرآن یاہدی لیلتی اقوام اس راستے کی ہدایت کرے گا جو زیادہ سیدھا ہوگا سرات مستقیم کی ہدایت کرنے والا قرآن ہے پس یہاں بھی شاید مثال حذا قرآن کے لئے استعمال کیا قرآن کی درجہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے نزدیک اس میں اشارہ والا لفظ لائے ہیں یا مشانلے کی عظمت مشانلے کی درجہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے یعنی اس اشارہ کے ذریعے سے جو بعید کے لئے استعمال ہوتا ہے دور کے لئے قولی تعالی ذالک الكتاب لا رئیب فیہی سورہ بقرآن کی شروع والی آیت ہے ذالک الكتاب لا رئیب فیہی وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کتاب کہتے ہیں در حالانکہ قرآن تو انسان کے سامنے ہیں نا جو قرآن پڑھنے والا قاری ہے وہ قاری کے ہاتھ میں ہے پھر بھی ذالک الكتاب وہ کتاب کیوں کہتے ہیں ذالک الكتاب کیوں لائے ہیں عظمت کی خاطر قرآن کی درجہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے اشارہ بائید استعمال کیا ہے نمبر دو اوے تحقیر بالقربی ابھی تو دو مثالیں تعظیم کے خاطر اب اسی کے برابر تحقیر کے لئے بھی اشارہ قریب اور اشارہ بائید دونوں استعمال کرتے ہیں تحقیر کے لئے یعنی مشارع لے کی حقارت اور اس کی ذلت و خاری کو بیان کرنے کے لئے آیا یہ نہیں ہے مگر تم جیسے بشر اب یہ قرآن کے آیت تو مشرقین کا قول نقل کیا ہے تو مشرقین پیغمبروں کی تحقیر کے لئے حاضہ استعمال کرتے تھے کہ یہ والا بندہ یہ والا بندہ تو تم جیسے بشر ہے یہ تو پیغمبر کہاں سے ہے پیغمبر کیسے آیا اس کے ساتھ تو فرشتے نہیں ہیں پیغمبر کھاتے پیتے کیوں ہیں جو تعجب کرتے تھے نا کہ رسول ہے پیغمبر ہے کہاں تو ہو گئتے ہیں ہم جیسے بشر ہے کھاتے پیتے ہیں بازار پر گھومتے ہیں تو ہم جیسے ہو گئے تو خلاصہ پیغمبر تو فرشتے تو نہیں ہو سکتے ہیں نا کیونکہ فرشتے تو لوگوں کا تو نمونہ عمل نہیں ہے تو رسول ہونے کے لئے انسان ہی ہونا چاہے تاکہ انسان کے لئے نمونہ بن جائے یہاں پہ حاضر اس میں اشارے قریب لائیا ہے چونکہ مشرقین اس لفظ کے ذرے سے پیغمبروں کی تحقیر کرنا چاہتے تھے یا اشارہ بائید کے ذرے سے تحقیر بیان کرنا ہے مشرقین اللہ کے حقارت کو بیان کرنا ہے اشارہ بائید کے ذرے سے سورہ مععون کے آیت ہے اللہ نے سوال کیا آیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جتلاتا ہے تو قیامت کو جتلانے والے کے علامت اور اس کے عامل بتایا ہے وہ بندہ یتیم کو دودھ کرنے والا ہے یتیم کو دکہ دینے والا ہے تو ذالکہ اس میں اشارت بائید لائیا ہے کیوں اس کافر کی تحقیر کے لئے جو قیامت کو جتلانے والا ہے اس کے کاموں میں سے ایک کام یتیم کو تکہ دینے والا ہے نمبر تین و اظہار الاستغراب عجیب غریب ہونے کو نایاب ہونے کا ظاہر کرنا ہے کہ قول شاعر جیسا کہ شاعر کا کہنا ہے کم آقل آقل اعیت مذاہبہو وجاہل جاہل تلقاہو مرزوقا کم آقل آقل بہت سے آقل ایسے آقل ہے اعیت مذاہبہو ان کے مذاہب اور ان کی نظریات نے ان کو تھکا دیا کیونکہ جو زیادہ آقل بڑے لکھے ہوتے ہیں مختلف نظریات والا ہوتے ہیں آپ اس میں لڑتے رہتے ہیں اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے اپنے رائے ثابت کرنے کے لئے وجاہل جاہل یہ اسی آقل آقل پر تو یہ کم بھی اس پر بھی آئے گا کم خبریہ ہے بمانے کسیر کا مانے اور بہت سارے جاہل ایسے جاہل ہے تلقاہو مرزوقا آپ اس سے ملاقات کرو گے در حال ان کے اس کو رزق ملا ہوا ہے وہ تو رزق کے پیچھے ہے محنت مذہوری کرتے ہیں جاہل لوگوں کو پیسہ ملے گا لیکن آقل لوگ تو لڑتے رہیں گے آپس بھی بحث کرتے رہیں گے ایک کہیں گے میری بات دروس ہے دوماری بات غلط ہے دوسرا کہیں گے کہ تمہارا نظرہ غلط ہے تو پہلے زمانے میں تو آپس میں بیٹھ کے مناظرہ کرتے تھے آج کل تو یوٹیوب پر مناظرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تمہارے نظرہ غلط ہے میرا ٹھیک ہے تو یہ تو آقلوں کا عالموں کا کام لیکن جاہل لوگ پیسہ کماتے ہیں مذہوری کرتے ہیں اب یہاں پہ حاضر اس میں اشارہ استعمال کیا ہے کیونکہ یہ تو عجیب بات ہے کہ آقل لوگ تھک گئے ہو تھکا دیا ہو ان کے مذہب اور آران ہیں اور جاہلوں کو پیسہ ملا ہو یہ تو عجیب بات ہوگی یہ وہ شخص ہے یعنی وہ جاہل وہ شخص ہے جس نے اوہام کو چھوڑ دیا وہم اور سوچ کو چھوڑ دیا ہے حائرتن دبلہ پتلہ ہوتے ہوئے حائر کا معنی ہے پتلہ ہونا یا لاغر ہونا وَسَيَّرَ الْعَالِمَنِّ حِرِيرَ زِنْدِقًا اور جو تجربہ کار عالم ہے وہ زندگ بن گیا ہے زندگ یعنی کافر بن گیا اس کی غلط نظریات کی وجہ سے ماہر عالم زندگ بن گیا اب یہ عجیب بات ہے اس وجہ سے حاضر اس میں اشارہ استعمال کیا نمبر چار وَكَمَالُ الْعِنَایَتِ وَتَمِيزِهِ اَكْمَلَ تَمِيزِن اس میں اشارہ لانے کا جو تھا مقصد مشارلے کی طرف مکمل توجہ کرنا ہے اور اس مشارلے کو مکمل تعمیز دینا ہے اس میں اشارہ لانے کا یہی مقصد ہے کہ قول الفرزدق جس طرح فرزدق شاعر اہل بیت ہے جس نے ایمہ کے مدہ میں اشعار پڑے ہیں تو اس نے امام زیر عابدین کے بارے میں لمبا قصیدہ پڑا ہے اور اس قصیدے کی کہانی یہ ہے کہ ایک دفعہ عبد الملک مروان جو خلیفہ وقت تھا وہ مکہ میں حجی کے لئے آیا تو حجی کے دوران تو بہت رشت تھا خانے کعبہ کے تواف اور تواف کے بعد حجر اسوات کو بوسہ دینا ہے وہ نہیں جا سکا بوسے کے لئے وہ بات تھوڑے دیر جو ہے وہ دور بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ رشت کم ہو تو جا کے حجر اسوات کا بوسہ لے پھر اچانک جو ہے جوان آیا اس کے آتے ہی لوگ ہٹ گئے اور اس کو راستہ دیا اس نے جا کے آرام سے بوسہ کیا تو عبد الملک مروان کی نزدیک جو لوگ تھے انہوں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے آپ تو خلیفہ ہوتے ہوئے جگہ نہیں مل رہی ہے اس کے لئے تو جگہ دے دیا تو عبد الملک مروان کو پتا تھا وہ امام زنعابدین تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو جاہل قرار دیا اور اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں جوڑ بولا نا تاکہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے اس کی عزت بچ جائے اپنی عزت بچانے کے لئے اس نے جوڑ بولا یہ نہیں جانتا ہوں تو اس وقت فرزدق بھی وہاں موجود تھا فرزدق نے فوراں شیر پڑا تم نہیں جانتے ہو تو میں جانتا ہوں یہ وہ شخص ہے جو بدحا اس کی قدموں کی نشان جانتی ہے بدحا مکہ کی زمین کا دوسرا نام ہے سرزمین مکہ کو بدحا بھی کہتے ہیں تو سرزمین مکہ اس کی قدموں کی نشان جانتی ہے اور خانہ کعبہ بھی اس کو جانتا ہے اور حل بھی جانتا ہے اور حرم بھی اس کو جانتا ہے تم کیسے کہتے ہو نہیں جانتا ہوں پھر یہ پہلا شیر ہاں اس کے علاوہ چار پانچ اور اشعار ہے وہ امام کی مدہ میں اس نے بہت اچھا قصیدہ پڑا ہے پس یہاں پہ فرزدق نے یہ شیر پڑھ لیا حازہ اشارہ کیا کیونکہ وہ امام سامنے تو نظر آ رہا تھا محسوس ہے عبد الملک نے مروان بھی دیکھ رہا تھا دوسرے جو اس کی وزیر و وزیرہ تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے اور فرزدق بھی دیکھ رہا تھا تو اس نے حازہ اس میں اشارہ لیا تاکہ امام کی طرح مکمل توجہ ہو جائے جو اپنے آپ کو نادانی میں ڈال رہا ہے عبد الملک نمبر ایک جو دوسرے ناسمجھ بنے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے مکمل توجہ دلانے کے لیے اس نے حازہ اس میں اشارہ استعمال کیا یہ ختم اس کے بعد ایک اور مثال دیا یہ عام مثال ہے جس میں کہتے ہیں یہ ابو سقر ہے ابو سقر کسی کی کنید ہے یا ابو سقر سقر کہتے ہیں وہ شکاری پرندے ہوئے تھے بعض وغیرہ ہوتا ہے جو دوسرے پرندوں کو پکڑنے والا ہے تو ابو سقر کسی کا نام ہے یہ ابو سقر ہے فردن فی محاسن ہی وہ اپنے خوبیوں میں اکیلا ہے یعنی اس کی خوبیاں کسی اور میں نہیں ہیں وہ تنہا اپنے خوبصورتی کا مالک ہے تو اس میں بھی حازہ مکمل توجہ کے لیے لائے ہے بس بات ختم ہو گئے اس کے بعد نمبر پانچ و تاریز و بغوال و تل مخاطب مستدلے اس میں اشارہ لانے کا پانچوہ مقصد مخاطب کی کن ذہن اور اس کی بےوقوب ہونے کے کنائے کے لیے ہے یعنی سننے والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ مخاطب نہ سمجھ ہے اس میں اشارہ لائے بغیر وہ نہیں سمجھے گا یہاں تک اتنا بےوقوب ہے کہ وہ غیر مخصوص کو سمجھتا ہی نہیں ہے مثال دیتے ہیں جیسے کہ شاعر کا قول ہے کوئی شاعر اپنے آبا و اجداد کی فخر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ میرے باپ دادا ہے تم لوگ ان جیسا لاؤ ہمارے باپ دادا جیسے کوئی بندہ ہے تو لاؤ اذا جمعتنا یا جریر المجامی جب آپ ہم سے اکٹے ہو جائے اے جریر جریر اسی مخاطب کا نام ہے جریر ایک شخص کا نام ہے اس کو مخاطب کر کے کرے کہ جب ہمارے گروہ آپس میں جمع ہو جائے مطلب یعنی ہم جنگ کرے تو ہمارے باپ دادا کی طرح تم اپنے باپ دادا کو لاؤ پس یہاں پہ شاعر نے جریر کے کن ذہن اور ان کے بے قوب ہونے کو بیان کیا ہے اولائے کا اس میں اشارہ کے ذریعے سے نمبر چھے آخری وَالتنبیحُ عَلَىٰ عَنَّ الْمُشَارِ الْيَحَ الْمُعَقَّبَ بِعَوْصَافٍ جَدِيرٌ لِعَجْدِ تِلْكَ الْعَوْصَافِ مُسْنَدِ الْيَحِ اس میں اشارہ لانے کا چھتا مقصد یہ ہے کہ مشاعرن الْيح کے پیچھے کچھ اوصاف لائے ہے اور یہ بتانا ہے کہ وہ اوصاف فقط مشاعرن الْيح کا حق دار ہے یا مشاعرن الْيح ان اوصاف کے سزاوار ہے تو یہ اور اس کا سزاوار نہیں ہے اس مطلب کو بتانے کے لئے اس میں اشارہ لانا ہے وَالتنبیحُ عَلَىٰ 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 مُشَارِ الْمُعَقَّبِ عَوْصَافٍ وہ مشاعرن الْيح جس کے پیچھے کچھ اوصاف لائے ہے جَدِيرٌ لِعَجْدِ الْعَوْصَافِ وہی مشاعرن الْيح ان اوصاف کے سزاوار اور حق دار ہے بِمَا يُزْكَرُ بَعْدَ اسم الْإِشَارَةِ ان چیزوں کے سزاوار ہے جو اس میں اشارہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اس میں اشارہ کے بعد کچھ صفات بیان کیا ہے وہ صفات فقط انہیں مشاعرن الْيح کے لئے ہیں دوسروں کے لئے نہیں ہے مثال جاتا ہے قرآن کے آیت کا قول وَأُلَائِكَ عَلَى هُدَمِّ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَهِی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یقیناً یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اب یہاں پہ مشاعرن الْيح کیا ہے ہم ہے نا ہم مشاعرن الْيح اور ہم ضمیر ہے کہاں لوٹی ہے وہ مومنین کی طرف جو پہلے ان آیت پہلے چار پانچ صفات جنس میں بیان کیا سورہ بقرہ میں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاتِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ تین آساب پہلے آیت نے بیان کیا اس کے بعد کہا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ مِنْ رَبِّهِمْ یہی لوگ ہدایت پر ہیں پس ہدایت پر ہونا کس کا حق ہے مومنین کا اور فلاح پانے والے کون ہے فلاح پانے کا جو صفات ہے وہ فقط اور فقط انہی لوگوں کا ہے دوسروں کو نہیں ملے گا دوسروں کو فلاح اور کامیابی نہیں ملے گی اس میں اشارہ لانے کا مقصد یہ ہے اولائی کا دو دفع آیا ہے اولائی کا تقرار کیا ہے آخری نکتہ بتا رہا ہے وَكَثِيرًا مَا يُشَارُوا إِلَى الْقَرِيبِ غَيْرُ الْمُشَاهَدْ بِإِشَارَةِ الْبَعِیدِ کہتے کبھی کوبار اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو نظر نہ آنے والی ہو غیر المشاہد یعنی یشار ما يشارو إلى غیر المشاہد غیر مشاہد جو نظر نہ آنے والی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے بِإشَارَةِ الْبَعِیدِ دور والے اشارے کے ذرے سے یعنی جو نظر نہیں آنے والے وہ قریب ہے نزدیک ہے لیکن نظر نہیں آرہا بات سمجھ نہ آرہا ہے تو وہ یہ عبارت تھوڑا پیچیتا کیا ہے مَا يُشَارُوا إِلَى الْقَرِيبِ غَيْرُ الْمُشَاهَدْ بِإِشَارَةِ الْبَعِیدِ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو نزدیک ہے لیکن نظر نہیں آرہا مثال دیا تھا نا میں نے خلاصے میں مثلا دیوار کے پیچھے ہے ابھی یہ دیوار تو نزدیک ہے اس دیوار کے پیچھے کوئی چیز ہے وہ نظر نہیں آرہا لیکن وہ نزدیک ہے ہاں اس کو بائید والے اللہ اس کے ذرے سے اشارہ کرے گا اس کی طرف اشارہ بائید کے ذرے سے ہوگا تاکہ اس چیز کو نازل منزلہ بہت مکانی خرار دیتے ہیں ہاں بہت مکانی کی منزلت پر اتارتے ہیں وَكَثِيرًا زیادہ مَا يُشَارُ الْقَرِيبِ غَيْرُ الْمُشَاهَدْ بِإِشَارَةِ الْبَعِیدِ جو نظر نہ آنے والے نزدیک والے چیز ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا بِإشَارَةِ الْبَعِیدِ ایسے اس میں اشارہ کے ذرے سے جو بائید والا اشارہ ہے اس کو استعمال کرنا ہے تنزیلا للبعد عن العیان منزلت البعد عن المکان آنکھوں سے دور ہونے کو نازل کرتے ہیں مکان میں دور ہونے کی جگہ پر مکان میں دور ہونے کی منزلت پر اتار کر اس چیز کی طرف اشارہ بائید استعمال کرتے ہیں مثال دیتے ہیں جو سیکھ قرآن کے آیت ہے حضرت موسیٰ اور خضر کی کہانی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے علم دیا ہے وہ سمندر میں ہے وہاں پہ جاکے ملاقات کرو پھر ان کی کہانی لمبی ہے آسور کاف میں ہے میرے خال میں تو اس میں تین واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ حضرت موسیٰ کو پتا نہیں ہے حضرت خضر کو پتا ہے پہلے واقعہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں سمندر سے نکلنے کے لئے تو وہ کشتی کو سراغ کرنا شروع کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کیوں سراغ کرتے ہیں وہ ہمیں غرق کرنا ہے تو یہ اعتراض کیا پھر آگے جا کے ایک بستی میں پہنچ جاتے ہیں تو حضرت خضر نے ایک جوان کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا یہ بے گناہ ہے اس کو کیوں مارا آپ نے خامگا پھر آگے جا کے ایک بستی میں وہ تھا کہ ہارے بوکھے پہنچ گئے تھے کھانا مانگا تو کسی نے کھانا نہیں دیا پھر ایک دیوار گر گئے تھی وہ بنانا شروع کیا حضرت خضر نے تو حضرت موسیٰ نے پھر اعتراض کیا کہ انہوں نے تو ہمیں ایک لقمہ غذا بھی نہیں دیا آپ دیوار بنا رہے ہیں یہ کیوں ہو یہ سارے کہا نہیں قرآن میں پھر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب ہم دونوں جدہ ہوں گے کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے کاموں پر اعتراض نہیں کرو گے آپ نے بار بار اعتراض کیا تو اب سنو کہ کشتی والی کہانی یہ ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ کشتی کسی غریب بندے کی تھی اور آگے سے ایک ظالم بادشاہ سارے کشتیوں کو قصب کرنے والا تھا وہ آ رہا تھا اس لئے اللہ کا حکم تھا اس کو معیوب کرے تھا کہ وہ قصب کر کے نہ لے جائے یہ کشتی والی کہانی تھی تو اس کے جو مقصد اور حکمت ہے وہ حضرت موسیٰ کو تو ظاہرین پتہ نہیں تھا نا حضرت خزر کو پتہ تھا پھر آگے جا کے وہ جوان جو قتل ہو گیا وہ اپنے ماں باق کا نافرمان وہ بطباق بندہ تھا اس کو مار دینے کا حکم تھا اور تاکہ ان کے بدلے میں ان والدین کے لئے کوئی اچھا نیک بندہ اولاد خدا دے دے گا پھر وہ دیوار کی کہانی جو آخری کہانی تھی وہ اس وجہ سے دیوار بنانے کا حکم تھا کیونکہ اس دیوار کے نیچے دو یتیموں کا خزانہ چھپا ہوا تھا اگر وہ دیوار گری ہوئی رہے تو دوسرے لوگ آکے اس کو اٹھا کے لے جا سکتے تھے اس لئے اللہ نے حکم دیا تھا یہاں پہ دیوار دوبارہ بناو تاکہ ان یتیموں کا جو خزانہ ہے وہ کوئی نہ لے جائے پس یہ تعویل حضرت خزر نے موسیٰ کے لئے بیان کیا اور آخر میں یہ کہا ذالکہ تعویل ما لم تستطی علیہ الصبر یہ تعویل ہے ایسے کام کی جس پر تم صبر نہ کر سکے یعنی آپ نے بار بار اعتراض کیا صبر نہیں کیا پس یہ جو تعویل ہے وہ تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے نظرانکوں سے غائب ہے اور اس کو نازل منزلیں بہت مکانی قرار دیا ہے اور ذالکہ اس میں اشارہ فائد استعمال کیا وصول اللہ علیہ وسلم